ایک روایت کا جملہ آپ کی خدمت میں ارز کروں جناب سلمان فارسی بہت مشہور صحابی ہیں ان سے روایت کا جملہ طویل روایت ہے فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من احبہ ابنتی فاطمہ کہہ سلمان جو شخص میری بیٹی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرے فہوا فی الجنت معی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ومن اب غضہ ابنتی اگر کوئی میری بیٹی سے بغض رکھے میری بیٹی سے عداوت رکھے تو کیا ہوگا کہ فہوا فی النار وہ شخص جہنم میں جائے گا یعنی اللہ کا رسول ہی ہے نا یعنی پورے دین کی بنیاد آج دنیا کے ہر مسلمان کے لیے دین کی بنیادیں کیا ہیں دین وہی ہے کہ کم سے کم اگر سارا عالم اسلام تسلیم کرتا ہے تو ذاتِ رسول کو تو تسلیم کرتا ہے کہ جتنا دین آیا پہلے رکن سے لے کر آخری رکن تک جو دین اللہ کے رسول نے دیا ہے قیامت تک اس کی تو پیروی کرنی واجب ہے جب اتنی واجب ہے تو وہی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر میری بیٹی سے محبت رکھی تو یاد رکھنا قیامت میں جنت میں میرے ساتھ پہنچ سکتے ہو اور یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس سے بغض رکھنا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا کبھی جنت کا سوچ بھی نہیں سکتے پس یہاں پر اس جملے کے بعد اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا کہ حب و فاطمتہ یہ فاطمہ کی محبت کام آئے گی ینفعو فائدہ دے گی فی مئت من المواتن سو مقامات پر فائدہ دے گی یعنی یہ محبت فائدہ دے گی محبت کس چیز کا نام ہے دل کی اس عقیدت کا دل کے اس تعلق کا کہ انسان اگر محبت کرتا ہے تو دل سے قدر کرتا ہے تو دل کی تعلق کا نام ہے کب محبت فاطمہ کام آئے گی سو مقامات پر سو کا ذکر نہیں کیا روایت میں سلمان نے ذکر کیا ان میں سے جو آسان ترین مواتن ہیں آسان ترین وہ مقاماتیں جہاں پر شہزادی کی محبت انسان کو کام آئے کہ وہ کونسا کہ پہلا ہے موت انسان کے لئے موت کتنی سخت یعنی آج مومن چاہے کتنا پرہیزگار ہو اپنی موت کو یاد کر کے ڈر جاتا ہے کہ موت آگئی تو کیا ہوگا حساب ہوگا تو کیا ہوگا یہ موت وہ ہے کہ جو شہزادی کی محبت دل میں بساتا ہے چاہے دنیا میں ڈر رہا ہو لیکن موت اس کے لئے فائدہ مند بن جائے گی موت میں یہ شہزادی کی محبت اسے فائدہ دے گی کہ موت دوسری چیز کہ دوسری چیز ہے قبر جہاں جانے سے انسان ڈرتا اگر لمحہ بھر بھی اترنا پڑے ایک رات بھی کسی کو بند کر دیا جائے زندہ اگر قبر میں تو انسان برداشت نہیں کر سکتا لمحے بھی نہیں برداشت کر سکتا جب ہم اپنی قبر کا تصور کرتے ہیں یقیناً ڈرتے ہیں اور ڈرنا چاہیے اس لئے کہ یہی قبر ہے شیخ عباسِ قمی نے چند جملے نقل کی ہیں کہ یہ قبر ہے جو روزانہ آواز لگاتی ہے انا بیت الوحشتے میں وحشت کا گھر ہوں انا بیت الدودھے میں کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں پس انسان کو اپنے لئے تیاری تو کر دی ہیں پس ایک تیاری کا مرحلہ وہ ہے کہ جو عملی میدان میں کچھ عمال بتلائے گئے کہ عملی مراتب لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس عمل سے پہلے کی کہ عمل سے پہلے وہ چیز جو اس قبر کے اس مشکل مرحلے میں انسان کو فائدہ دے سکتی کہا کیا؟ کہا شہزادی کی محبت کہا اگر شہزادی کی محبت ایک قبر میں فائدہ دے گی تیسری چیز کہا حشر میں کام دے گی کہا جب محشر کے میدان میں انسان آئے گا اللہ کے رسول نے کچھ کٹیگریز کا تذکرہ کیا بہت تفصیلی روایات ہیں مناظر الاخرہ میں کئی روایات ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول کی ان روایات کو نقل کیا گیا کہ جہاں یہ بیان ہے کہ انسان یعنی امت محمدی میں سے بھی دیگر امتوں کے لوگ پوائیں گے امت محمدی میں سے بھی اس امت مرہومہ میں سے بھی جو لوگ قیامت کے میدان میں حشر کے میدان میں لائے جائیں گے تو کس عالم میں لائے جائیں گے بردناک وہ صورتحال اور وہ لمحے بیان کیے گئے کہ جس کو سن کر انسان ڈر جاتا لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کی محبت ہے جو حشر کے میدان میں بھی انسان کو کام دے گی نہ فقط حشر کے میدان میں بلکہ پھر فرمایا کہ جب حساب اور کتاب کے مراحل ہوں گے تو ان حساب اور کتاب کے مراحل میں بھی کیا فائدہ دے گا کہ یہی شہزادی کی محبت انسان کو فائدہ دے گی تو یہ تمام مقامات یہ وہ مقامات بیان کیے جا رہے ہیں جو ایسر و تلک المواطن علیکم السلام جو آسان ترین مواطن نہ جانے اس کے علاوہ کتنے ایسے مقامات ہیں جس کا انسان ادراک بھی نہیں رکھتا سوچ بھی نہیں سکتا اور ان مقامات پر شہزادی کی محبت انسان کو فائدہ دینے والی ہے محبت انسان کا فائدہ دے گا علیکم انسان کا فائدہ ہے جس کا فائدہ ہے علیکم انسان کا فائدہ ہے رسول کے بعد جو آسان اڈالہ در من بھی تلک تو موسیقی